امام صاحب دعا مانگنے میں تاخر کرتے ہیں اور تاخر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مسجد کی گلک ہوتی ہے اس کو لوگوں کے درمیان میں لے جائے جاتا ہے یعنی چندے کا دور ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اس وجہ سے وہ دعا میں تاخر کرتے ہیں دیر میں شروع کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسے میں اپنی دعا کر کے سنت نفل ادا کر لے تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا پھر انتظار کرتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے دعا کرنی ہوگی اس کا جواب میں پہلے اس سے ملتے جلتے سوال کا یا پھر یہی سوال ہوگا پہلے غلطی سے سوال غلط سمجھ میں آیا ہوگا دعا میں تاخر کا مطلب اگر یہ دعا میں تاخر ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ چندے وغیرے کے لئے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر کوئی ذاتی طور سے بندہ جانا چاہے اس کو کوئی کام ہے اور وہ اپنی دعا مانگ کر نفل وغیرہ پڑھ کے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے بعض لوگوں کو اگر اس چیز پر اعتراض ہے تو آپ یہ بھی سوچیں کہ مسجد کی جو ہے وہ اخراجات جو ہیں وہ آمدنی جو ہے وہ انہی معاملات سے چلتی ہے اور سوائے جمعہ کے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور یہ چندہ ہر پانچ نماز میں نہیں ہوتا تو صرف جمعہ میں ایک دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر مسجد کے لئے چندہ کہا جاتا ہے اس کے اندر مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں امام کو دینے کے لئے ہوتا ہے مسجد میں کام کرانے کے لئے سو کام ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مسجد کے اندر بجلی قبل ہے یا دوسرے ضرورت ہوتی ہے کوئی الیکٹرونک چیز خراب ہوتی ہے پانی کی بھی سردی میں ضرورت پڑتی ہے گرم پانی کی تو سوئے اسی چیزوں کے اخراجات کہاں سے پور ہوں گے تو اگر جمعہ میں امام صاحب پانچ سات منٹ کی تاخیر کرتے ہیں چندے وغیرہ کے لئے رکھتے ہیں تو کیونکہ زیادہ زیادہ جمعہ ہی میں ہوتی ہے جب ہی وہ تعاون کریں گے چندہ وغیرہ مسجد کو دیں گے تو تب ہی آگے جو ہے وہ معاملات آگے چل پائیں گے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر کسی شخص کو جانا ہے تو اپنی دعا مانگ کے وہ جا سکتا ہے باقی اس میں کوئی امام صاحب کے غلطی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے خود ہماری مسجد کا بھی معاملہ یہی ہے کہ الگ الگ فلور پہ اگر زیادہ لوگ ہیں تو دو تین لوگوں کو الگ الگ ذمہ داری دی جاتی ہے تاکہ یہ کام جلدی نپڑ جائے ایسا نہ ہو کہ صرف دو ہی لوگ چندہ کر رہے ہیں جب تک وہ دو پوری مسجد کا نہ کر دیں دعا شروع نہیں ہوگی تو اس میں دیر ہو سکتی ہے الگ الگ لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے کہ بھی آدھی صفوں کا آٹھ دس صفوں کا یہ دو لوگ کر لیں اوپر والی منزل کا کسی اور دو لوگوں کو ذمہ داری دے دیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ وہ الگ الگ لوگوں کو ذمہ داری دیں گے تو کام جو ہے وہ جلدی نپڑ جائے گا تو ایسے معاملے میں اگر کوئی شک جانا چاہے جا سکتا ہے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے لیکن یہ کوئی اتراز کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر امام صاحب تاخیر کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ذات کے لئے تاخیر نہیں کر رہے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مسجد کے معاملات ہیں وہ ان کو پتا ہوتے ہیں پورے دن رہتے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنی کتنی رقم خرچ ہوتی ہے مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہو یا پھر مسجد میں کسی چیز کے ضرورت ہو تو اسی لئے چندہ وغیرہ میں تاخیر اگر دعا میں ہوتی ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پڑھ کے اگر کوئی اپنا جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس کے مرضی ہے اگر باری بنایا